آگیا آگیا گنگگ ہاتھ پہنسپے کے لئے نکل رہا ہے ہمارے 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 نمبر تقریب 45 ہے جو کی مانڈے اور ونیسڈے کو چلتی ہے اور ریٹرننگ کے لیے ٹوزڈے پھر اور تھرازڈے کو چلتی ہے جو کی ٹرین نمبر ہے اس کا 086 10 تو یہ دونوں ٹرین سپتہ میں دو دن چلنے والی ہے تو ہزاری باق سے جو ٹرین نکلے گی وہ ایک بچ کے کر دس منٹ پہ ہیں تو جیکھیں ہمارے پیچھے کافی جو ہے کافریہ ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں کافر میں سپیشل ڈرین چلائی گئی ہے سفر جو ہے وہ کافی جیادہ جبر جبر سونے والا ہے کیونکی سبھی اس ٹرین میں کامریہ ہی ملنے والے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ہزاری باق سے سفر کر کے سلطانگل پہنچیں گے اور اس کے بعد وہاں سے جل اٹھا کر کے پھر بابا دھام دیوگھر پہنچیں گے تو چلیے آج کا سفر بات کرتے ہیں ہر ہر مہادے تو یہ دیکھئے ہمارا ہزاری باق ریلوے سیشن کا فرنٹ لک جو ہے جسے بڑے بڑے اچھلوں میں لکھا ہوا ہزاری باق اور اس میں تسلیہ اب اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں یہ ہمارا ہزاری باق ریلوے سیشن نائٹ میں خاص کر کے کیسا دکھتا ہے اور کیا سویدھائیں ہیں سو اور آپ کو دکھا دے آپ کو کسی جھارکن کا جو فیمس پینٹنگ ہے سوہرائی پینٹنگ وہ آپ کو دیوالوں میں دکھیں گے ٹکٹ گھاری سیڈ میں ہی آپ کو انکوائری کے لیے بھی اور دیگر جگہ پہ آپ کو دیکھیں سوہرائی پینٹنگ دکھیں گے اور کوریاں ہیں وہ پہنچ چکے ہیں بابادہم جانے کے لیے چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا کارڈ اگرہ سیپٹڈ کرتے ہیں کی نہیں بکنگ آفیس دیکھیں ابھی آپ کو ٹکٹ لینا ہے تو یہاں پہ آئیے ٹکٹ لے سکتے ہیں آپ تو ہزاری باق میں چلنے والے ٹرینے کی لیسٹ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور نائٹ میں بھی آپ ٹکٹ کونٹر پہ سفر کرنے کے لیے ٹکٹ لے سکتے ہیں تو چلیے ہمارے ٹکٹ آلڈری سلپر میں جاتی ہے بابادہم کے لیے سلطان گینج کے لیے وہ ایک بج کر کے دس میٹ میں تو چلیے دیکھتے ہیں کارڈیاں پہنچے ہیں کی نہیں بابادہم جانے کے لیے اور یہاں پہ جیتنے جارے جو پیسنجر ہیں وہ سبھی کی سبھی بابادہم سلطان گینج جانے والے ہی ہیں یہاں سبھی بھگوے کلر میں ہی آپ کو دیکھیں گے اور یہ پلیٹ فارم ہے ابھی آنے میں ٹرین تھوڑی سی لیٹ چل رہی ہے اسپیشل ٹرین ہے تو ایکسوال میں یہ لیٹ ہی چلتی ہے اور یہاں میں دیکھیں سبھی دیوالوں میں سہرائے پینٹنگ ہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہمارے ہزاری بار ریلوے سیشن میں جتنا آپ کو پیسنجر ٹرین نہیں ملے گے اس سے کہیں زیادہ آپ کو مال گاڑیاں ہی دیکھنے کو آپ کو ملے گے تو ابھی ہمارا ٹرین تھوڑا دس سے پندہ مینٹے لیٹ چل رہا ہے اسی لیے ہم سجھے کہ کیوں نہ پورا ریلوے سیشن کا ٹور کر لیں کتنے سارے ریل گاڑیاں جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے یہاں پہ چھے پٹریہ ہیں تین اس سیڈ میں اور تین اس سیڈ میں سمجھے کافی زیادہ پڑا ریلوے سیشن بنائے گیا ہے بٹ ابھی تک زیادہ ٹرین ہے یہاں پہ چلنی سٹارٹ نہیں ہوگی ہے تو یہ جو سپیشل ٹرین ہے یہ صرف اور صرف کافریوں کے لیے چلایا گیا ہے ساون کے مہنے کے لیے باباد ہم پہنچنے کے لیے جار کر رہے ہیں ایک بج کر کے دس منٹ کا جس میں آئے گی ٹرین راچی سے چل کر کے ہزاری بار اور سلطان گیند کے لیے نیوانا ہوگی ٹرین ہے وہ لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لیٹ سیل رہی ہے اور یہ سفر کا جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بپل کمار ہے ہمارے کالیج فرینڈ بول بم دوسری بار ہم ساتھ میں جا رہے ہیں کابڑ یاترہ سفر میں آپ کو بہت کچھ جاننے اور خاص کر کے اگر آپ اس ورس پہتل یاترہ کرنے والے ہیں جب تو آپ کو کھول جانکاری اس بلوگ میں آپ کو ملنے والے ہیں تو پھر حال تو ہمارا ہزاری بار سے سلطان جانج تک رہے گا کے بعد جل اٹھا کر کے پھر جب ہم پیزل یاترہ کرنا شاڑ کریں گے تو پورا کھول جانکاری کہاں پر روپنا ہے کہاں میں فری میں آپ کو کھانا ملے گا کہاں میں فری میں رہنا ہے یہ سارے سویدھایا کے بارے میں آپ کو آگے بلوگ میں پتا چلے گا چلیے چلتے ہیں اور ابھی ہمارا ٹرین جو ہے وہ آنے کی سوچنا ہو چکی ہے لگ بھگ ٹائم کتنا گوزی دو تیرہ ہو چکا ہے مطلب کی ایک سے ڈیر گھنٹا پلیٹ چل رہی ہے اتنا دیر پرتیشہ کرنے کے بعد آخر کار ہماری ٹرین جو ہے وہ آ ہی گئی تو فیلال ہماری گوگی آ چکے ایس ٹویل میں ہم جانے والے ہیں اور ہمارا پندرہ سولہ نمبر کدھر گیا چودہ چلیے سلطان جگن ریلوے سیشن پہنچنے سے پہلے دو سٹیشن پہلے میں اتنا زیادہ کعوریاں کی بھیڑ آئی پورے ٹرین میں بھگو میں بھگو میں دکھنے لگے چلیے دو سیشن کے بعد تو ہمیں سلطان جگن میں اترنا ہی ہے تو سبی کعوریاں دیکھئے ریلوے سیشن سے باہر جاتے ہوئے گول بام چلیے باہر نکلتے ہیں یہاں سے سبی کعوریاں سلطان کا ریلوے سیشن میں اتر کر کے گنگا گھاٹ پہنچتے کے لیے نکل رہا ہے ہاں 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 لاؤ ہاں 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 ھائم مل رہا ہے اور اگر آپ کاوڑ لیتے ہیں تو وہ بھی 120 روکہ ہے دیکھیں یہی پیٹھو لٹکا کر کے اپنی کاوڑ یارتے گمگا کے رکھا کر کے آپ جا سکتے ہیں بابا دھام یہ ہے اور دیکھیں جو کاوڑ ہے اس میں سجانے کے لئے اس طریقے کا آپ کو بہت سارے کو کھوٹ ہوں میٹھیں گے اتنا سارا آپ اپنی سیسی قرارہ کھاڑ کریں گے آجے ریلوے شایا پاہر میں اپنا کھاڑ کو ستا سکتے ہیں یہ سب لینا ہے تو آپ ریلوے سیسن کے گیٹ کے باہر میں آپ لے سکتے ہیں اور یہاں ستے جو گنگا گھاٹ کے جو راستہ ہے وہ ایک کلومیٹر کا ہے تو آپ اید اکسا کے مادھیام سے یا پھر آپ مہن سکتے ہیں پیجل تو چلیے اب ہی ہاں ریلوے سیسن اترنے کے بارے چلتے ہیں گنگا گھاٹ راستے میں ہی کچھ ہمیں جو خواب کی لیں گے کیونکہ جل اٹھانے کے بعد صرف سیدھا چلنا سٹارٹ کر دیں گے چلیے ابھی تک کے یہاں تک کے بلوگ میں آپ دیکھیں گے کہ گنگا گھاٹ تک کونسنے کا اس کے بعد ہماری یاترہ جو ہے پیجل یاتری وہ سٹارٹ ہوگا چلیے ملتے ہیں آگے دھوپ یہاں پہ نکلا ہوگا ہے پورا جو روڈ ہے وہ ایک دم ہیٹ ہو چکا ہے اور یہی ہیٹ کے وجہ سے اگر آپ دوپہر میں چلیں گے کاور لے کر کے تو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جانے والے ہیں تو یہاں پہ ہوتل ہوگی آپ بہت سارے مل جائیں گے آپ کو تو سلطان کے ریلوے سیسن کے دو گیٹ ہیں ایک آپ اس سائٹ سے آ جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ یہاں سے تو فلال ابھی ہم جا رہے گنگا گھاٹی اور دیکھیں یہاں پہ ڈبے کا جو سیلنگ ہے پورے چاروں سائیڈ آپ کو روڈ میں دیکھیں گے یہ دکانوں میں آپ اپنے کاور کو سجا سکتے ہیں سیسن کے باہر میں ہی آپ اپنے کاور پیٹھو یہ سب لے سکتے ہیں اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو آپ اور جگہ پہ بارگیننگ کر سکتے ہیں دیکھیں پورے راستے میں گنگا گھاٹ کے راستے تک میں آپ کو دکانے مل جائیں گے بیگ اگرہ مل جائے گا آپ کو پنی اگرہ جو موبائل اگرہ رکھنے کے لیے وہ سب آپ کو سب راستے میں ہی مل جائے گا تو آپ لے سکتے ہیں تو فلال دیکھیں بابا نگریہ پہنچنے کے لیے کتنے سارے جو سدھالو ہیں پہنچے ہوگے ہیں کابر بم یہاں پہ ہے آپ دھاروی کا سل پہ پہنچیں گے تو سب سے جگہ پہ الگ الگ طریقے سے سمبودھر کیا جاتا ہے اگر آپ بول بم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ہر کوئی بم جی بم جی بول کر کے سمبودھر کریں گے اگر آپ ویسے دی بھی جاتے ہیں تجیم آتا دی بول کر کے تو بھی ہوتل ڈھونڈتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں ڈھونڈتے ہیں اس کے بعد چنکلپ کرا کر کے نکلیں گے بابا دھام کے لیے اور کتنے دنوں میں پہنچتے ہیں وہ آگے آپ کو ویڈیو کے مادہم سے پتہ چلتے رہے گا süلتان گنش گھاٹ میں جانے کا جو راستہ ہے وہ کافی خوبصورت سچ چکا ہے اور دیکھتے پورا بھگوہ میں بھگوہ میں دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے سارے بھی مل چکے ہیں ہچاری باق سے ہیں اور باقی یہ تو ان کو جانے رہے ہیں ہماری کہاں تک سنبھا ہوتا ہے بابا کا سیراد بنا رہے تو پورا یاترہ ہم لوگ پیدا ہی کرنے والے ہیں جل گنگا گھاٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں گھاٹ اور سامنے جو پروگرام ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ہن سراج جو آدھکتر بابا سوگ آتے ہیں مردان میں کہاں بابا ہاں وہاں وہاں ہوگا صداحہ استعمال یہاں ہوگا ای رہے تو کوئی نہیں آتے ہیں ہاں وہاں آتے ہیں ہاں 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 آتے ہیں کہ جمعہ دی کٹیں در مستقن ہیں گھاٹ پہنچ چکے ہیں آپ کو بابا لوگ مل جائیں گے یہاں پہ جو آپ کی پوجا کروا دیں گے سکرلو پراؤ دیں گے اس کے بعد آپ اپنی آترا کو پرارم کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس بھی ایک بابا آئے جو کی پوجا کروانے والے ہیں بٹ سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے اسلان کریں گے جل بھریں گے اس کے بعد تو کاوریاں یہاں پہ دیکھئے اپنی کاور کو سجا رہے ہیں اور کاور اٹھا کر کے نکلنے کے تیاری کر رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں سلطان گن کے گنگا گھاٹ اور یہاں سے ہی جل چڑے اٹھایا جاتا ہے اور بابا دھام دیگھر پہنچا جاتا ہے تو پھلال ہماری آترا جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ ہزارے بر ریلوے سیسن سے سلطان گنگا گھاٹ تک تھی اب یہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے والے ہمارے ویڈیو کے مادم پہ آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں چلیے اب یہاں کے بعد اپنی کاوڑ یاترہ ہم نے تو پیٹھو لیا ہے تو پیٹھو اور یہ بھائیے تو کاوڑ یاترہ لینے والے ہیں تو یہاں سے پھر آگے آپ کو یاترہ ہوئے پتہ سلے گا کہ کیسے آگے آپ کو یاترہ کرنا ہے پیدل یاترہ باقی آپ یاترہ دو تین طریقے سے کر سکتے ہیں ایک ڈاگ بمپ آپ بائکل سے اپنی پرستل گاڑی سے کر سکتے ہیں دوسرا آپ پیدل یاترہ کر سکتے ہیں اور تیسرا بھی آپ کو بتا دیں سلطان جن سے دیوگھر تک آپ ٹرین کے مادھیم سے بھی چاہ سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں آگے نیکس بلوگ میں تب تک اگر چینل کو سسکراب نہیں کیا چینل کو سسکراب کر کے بیل آئیکن پیسٹن نہ بھولے دھنیواز ہر ہر مہاد ہے